سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم گزشتہ کل گلی مورگن ورسز گلو کیٹر شائر کے خلاف اور گلو کیٹر شائر کے درمیان امتیائی سنسنی خیز میج دیکھنے کو ملا جس میں فخر زمان نے بڑی شاندار بلیبادی کا مظاہرہ کیا اور پاکستانیوں کی دل جیت لیے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر اس سے پہلے ہسپی روایت تمام دوستوں سے بس ایکی درخواست اس کی ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بروقت ملتی رہے سب سے پہلے گلی مورگن کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے فخر زمان کی شاندار اور ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت 172 نس کا ٹارگٹ دیا جس میں فخر زمان نے تلیالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اٹاون نس کی شاندار انکس کے لیے جس میں آٹھ چوکے اور ایک چکہ شامل تھا یاد رہے کہ ورلڈ کپ 2019 میں فخر زمان کی کارکردگی مایوس کن رہی تھی جس کے بعد شائکین کرکٹر بھی فخر زمان سے نال آتے ہیں مگر ٹی ٹوینٹی بلاس میں فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹاون نس بنائے اور شائکین کرکٹر کے ساتھ ساتھ مخالف باولر کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ فخر زمان کے بلے سے ایک بار پھر رنگ اگلنے شروع ہو گئے ہیں جس پر پاکستانی شائکین کے ساتھ ساتھ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو بھی خوشی ہے کہ فخر زمان ایک بار پھر فارم میں واپس آ رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ ڈیویڈ لیوٹ پینتیز اور کرس کو 42 رنگ بنایا جس کے بدولت گلی مورگن کے ٹیم نے مقررہ آورز میں 102 رنگ کا ٹارگٹ دیا اور ان کے پانچ کلاری آؤٹ ہوئی تھی جواب میں گلوکیٹر شائر کی طرف سے بھی سخت مقابلہ دیکھنے میں ملا اور ان کے ٹیم نے بھی مقررہ 20 آورز میں 102 رنگ بنائے اور میچ ٹائی ہو گیا گلوکیٹر شائر کی طرف سے مائیکل کلنگر نے 27 آئین کک بین 40 اینڈر اٹھائے 38 اور ریان سنٹیسنس بنا کر نمائی رہے تو دوستے یہ تک گلی مورگن اور گلوکیٹر شائر کے درمیان میچ میں فخر زمان کی شاندار بیٹنگ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے ایرائی کے اظہار کمٹ سبوک میں ضرور دے